موسیقی انہوں دعا کر رہے ہیں اس میں اے اللہ مسلمانوں کو بلند حوصلہ بلند حمد عطا فرما مسلمانوں کو جمعیت مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما مسلمانوں پر ظلم دھانے والوں کو تباہ برباد فرما دعا ہو رہی خدبے میں ہو رہی کی نہیں ہو رہی رسول پاک کے رسول برحف ہونے کی گوائی دی جاری نہیں نصیت آمیس باتیں کی جاری ساتھ میں دعا ہو رہی نہیں اللہ کی حمد و سنہ کر کے رسول پاک کے درود و سلام بھیج رہے درود و سلام کیا ہے دعا نہیں ہے بولو آپ نماز کے اندر سور فاتح پڑھے خبلے کی طرف مو ہے صحیح بات ہے مگر سلام پھر رہے السلام علیکم رحمت اللہ یہ بھی دعا چھے ہم مو فہر کے دائیں طرف بھی مو پھر دے رہے بائیں طرف بھی مو پھر کے دعا کر رہے ہے نہیں آپ بیت الخلا میں جارے ہیں تہنیج کی طرف مو ہے اب لیو خدبہ نہیں وہاں خبلے کی طرف پلٹو بھر رہے ان بھی نہیں بولتے آپ نے بولتے جارہ اندر دعا پائر پڑھ کے جارہ اللہ امیہی نیعہو جو بھی کامین الخبسی والخوائی پائر نکلتے پھر دعا سوتے وقت دعا بیٹھتے وقت دعا کھانا کھاتے وقت دعا پانی پیتے وقت دعا سفر پہ سواری پہ بیٹھتے وقت کی دعا لے باس پہنتے وقت کی دعا ساری دعائیں سرکار نے سکائی نہیں ہے مولانا کہنا لے کا حق دار نہیں ہے جو یہ کہے قبرستان میں یا غیرے قبرستان میں پلٹو خبلے کی طرف اس کو پوچھنا پتا ابو بکر سدھی پلٹے تھے گا عمر فاروق پلٹے تھے گا ہم کوئی کام کرے تو پوچھتے ابو بکر کرے تھے گا عمر کرے تھے گا عثمان کرے تھے گا مولا علی کرے تھے گا رضی اللہ علیہ مجمعین نہیں کرے تھے تو ابھی چھوڑ دینا ابھی تم کہیں گو بھر رہی ہے جب انہوں نہیں کرے تھے تو ہے نہیں بولا آپ تو قبر والے سے ملنے جارے گی خبلے سے ملنے جارے جی بھئی بھئی جا کے کسی کے دروازے پہ کھٹکا مارے اس گھر والے سے ملنے کا ہے تو کھٹکا مار کے ایسا پلڑ جاتے گا خبلے کی طرف بولو نا جی پلڑتے نہیں پلڑتے اب انہیں دروازہ کھولا آپ پلٹے ویر ہے تو انہیں ملتا آپ سے سمجھے نہیں قبر پہ جانا رسول پاک فرمائے پہ جانا کیا ہے آدھی ملاخاتے اچھا اگر خبلے کی طرف ہیچ پلٹنا ہے یہ دعا ہوتی نہیں تو نہیں ہوتی تو پھر وہاں مید سامنے رکھے بھی یہ سالٹ نماز ہیچ پڑھ دے رہے ہیں لیو سب سے بڑا شرک تو مہیچ ہونا چاہیے بھئی مید کو پچھے رکھے خبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا تھا ہے کی نہیں بولا آپ یا خبر کے پاس کیا کر رہے تھے ہاتھ جو انا اٹھانے کا ہے بولے نہیں بولے خبلے کو مو کرو مید کو پچھے کرو بولے وہاں نمازیں جانا تھا پڑھتے وقت مید پچھے رکھو نماز سامنے پڑھیں گے بولے بولے گون تو بھی دیکھیں دنیا میں کہاں تو بھی کون سے تو بھی مسلک کے مفتی صاحب ایسا کر رہے ہیں تو بھی پورج مشرک ہو گئے نا جی ماں تو بھی دعا کو خالی ہاتھ اٹھا تھا بیچارہ اس کو مشرک بول دیئے یا تو نمازی پڑھ دیئے سالٹ آپ کیا بولنا مباحب بولنا مشرک بولنا ہم آشاہ بنا دے گے رکھیں دین کا خالی بولو آپ تو یہ کیا ہے جو دین کو نہیں سمجھا نہیں صحیح طریقے سے ویسا آدمی کرتے رہتا تو ان لوگ کو اپن ٹینشن لینا ان کو بھاؤں نہیں دینا سیدھا ان کو اپنی کیا کر رہے بڑا آبا دے رہے فلا مولانا ایسا بول دیئے مولانا چاہ نہیں ہے انہیں مولانا رہتا تو یہ بولتا ہی نہیں تھا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی وی کتاب ہے بہشتی زیور اس کے اندر زیارتِ خبور کا چاپٹر نکال کے دیکھو انہوں تاریخہ بتا رہے حبر پہ کیسا جانا گئے تھے پہنٹی کے طرف سے آنا خبلے کو پیٹ کر کے میت کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا ہو لیا تو انہوں دین کو نہیں سمجھے تھے یا ان سے بڑا آج کا مولانا ہو گیا یہ پہلے ڈیسائٹ کرو انہوں اب وہ رہے سو بڑے مولانا ہے کی وہ گئے سو مولانا بڑے نہیں ہینے والا رسول پاک کے قبر کی زیارت کے لیے آج بھی گئے تو طریقہ کیا ہے خبلے کو پیٹ کرتے سرکار کی طرف چہرہ کر کے سلام کرتے آج بھی یہ طریقہ آئے پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ آئے تو کیا ہے معلوم ہے جو دیڑھ شانے لوگ آ رہے تھے اس طریقے سے اپنے عقیدے کو کیا ہے غلط عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہوں دونوں کو بھاؤ نہیں دینا صحیح یہ ہے کہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے کہتو ہاتھ آپ قبر کے پاس ہی اٹھا اب جہاں آپ کو چانس ملا ماں ٹھہر سکتے ایسا ضروری نہیں ہے خبلے کو پیٹیچ کرنا بلکہ یہ فرض نہیں ہے آپ کی در بھی ٹھہر کے بھی دعا کر دے سکتے اے اللہ میری اور یہ مرہم کی مخفیرت فرما درجات قلند فرما اس طریقے سے دعا کر لیں لیکن وہاں پہ دوڑیاں باندھ رہے وہاں پہ دیئے چراغا جلا رہے اگربتی اوٹ جلا رہے یہ خوشبوں کے لیے اگر آپ آنے والے حضراتیں وہاں پہ ان کو خوشبوں رہنا بلگے جو انا اس کے لیے اگر کر لے رہے تو ٹھیک ہے مگر نہیں بلے اگربتی نہیں جلایا آسوبہ میں بلے بنا ہو گیا بنا جرم ہو گیا ایسا اگر اخیطہ کر لے رہے تو یہ جہالت اس سے اجتنام کرنے کی ضرورت ہے تو صحیح یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر نیک عمال کریں عبادات کریں ریاضات کریں اور جو انا کہے دعائیں کریں یہ طریقے جو انا کہے فیض حاصل کرنے کے ہے ناڑے دوریاں وغیرہ باندھنا وغمبتیاں جلانا یہ سب جو انا طریقے غیر شرعی ہے ہمارے جا کے منتا مانگے تالے دال رہے یہ سب طریقے ہارٹی گٹا لگ جا کے لگا دے رہے میرا اقزام میں پاس کرا دوں کیا ہے شادی نہیں اور بچھی کا بایا ڈاٹا فوٹو لگ جا کے لگا دے رہے شرم میں ڈھوٹ کے مرنے کا مخام ہے تو ایسے چیزیں نہیں کرنی چاہیے یہاں آپ ریکویسٹ کر سکتے جیسا زندے عدمی سے بول رہے حضرت دعا کرو میرے واسطے بول وہ حضرت تو بھی بول سکتے سلام عرض کر دے گئے حضرت میرے حق میں جو انا دعا فرمائیے بچھی کی جو انا شادی کا مسئلہ رکھا ہوا ہے آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ کے محبوبندے اس طریقے سے آپ درخواست اور ریکویسٹ بلکل کر سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق و حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے قبر پہ جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ کسی بھی ولی کے قبر پہ جاؤ یا نارمل بندے کی قبر پہ جاؤ پہینتی کے طرف سے آنا اور بیٹ قبلے کی طرف کر کے چہرہ میت کی طرف رکھیں آپ جو کچھ نیک عمل کر سکتے کر لینا یا تلاوتِ فران کر لیجئے آپ درودِ شریف پڑھ لیجئے یا پھر جو نہ کچھ صدقہ خیرات با خبرستان میں انتر ہوتے وقت کسی غریب وغیرہ پکڑ دیجئے آپ کہیے اللہ میں نے جو کچھ نیک عمل کی اس کا ثواب یہ صاحبِ قبر کو پہنچا دیں اور میں یہاں پہ جو یہ قبر والے کی زیارت کے لیے آیا اس کے صدقے میں میری مغفیرت فرما دیں میرے گھر والوں کی سارے مومنی مومنات کی مغفیرت فرما دیں اس طریقے سے دعا اللہ تعالی سے کرنی ہے دعا ہو جانے کے بعد میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ میری دعا تیرے محبوب بندے کے چہرے کے صدقے خبول کر لے اس طریقے سے آپ ریکویشٹ کر لے سکتے ہیں ہاں اگر